بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے دوستو آپ سب خیر و حافیت سے ہی ہوں گے آج کے اپنے اس پارڈ میں میں آپ کو بہت ہی جو ہے پیاری اور زبردست ڈیٹا بیس تیار کرنا جو ہے سکھانے لگاؤں گے کیسے ہم یونیورسٹی کے اندر اپنے تمام مختلف دیپارٹمنٹس کا ریزلٹ کیس طرح سے جو ہے ایکسل کے اوپر تیار کرتے ہیں اور بہت اچھتی کہ کسی ایک ایک چیز کو منٹین کرتے ہیں ہم ٹھیک ہے تو آج کے اپنے اس ویڈیو میں یہ پہنے والا ہوں اپنے پیشلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بہت سے فارمولے کلیر کروائے اور آج انہی فارمولوں فارمولاز کی ہیلپ سے ہم جو ہے ایک ڈیٹا بیس یونیورسٹی ریزلٹ کی جو ہے تیار کریں گے ٹھیک ہے تو آج کے میں یہ ویڈیو اپنے لازت تک دیکھنے ہی تاکہ آپ کو یونیورسٹی کے اندر مختلف ڈیو بارمنٹ کا ریزلٹ کی اس طرح سے تیار کر رہتا ہے وہ آپ اچھے طریقے سے سیکھ رہیں دوستو یہ کچھ میں ایک پہلے میں ریزلٹ جو ہے ایڈ کر کے رکھا ہوا ہے آپ جو دیکھ لیں جو ہے رو لنبر کے نام کلاس سیکشن ٹھیک ہے اس کے بعد بوک وائز جو ہے اس کا سارا ریکارڈ پڑا ہوئے ہیں جاری بات آپ کو پتا ہے کہ یونیورسٹی کے اندر بوک وائز جب ریزلٹ آتا ہے تو بوک وائز پہلے ہوتا ہے پھر اند بھی جا کے فائنل ریزلٹ ہوتا ہے ہر بوک کا ریکارڈ ہوتا ہے کہ بوک کے ٹوٹل مارک سے تنے تھے اپنے مارک سے اس کا کرائیٹ آر کیونکہ آپ کو پتا ہے یونیورسٹی میں کرائٹ آرز ہوتے ہیں اور پھر اس کرائیٹ آرز کو جتنے وہ پرین مارک سے ہوتے ہیں اس کو پہلے جیپ اس کے فردن جیپ میں کنورٹ کی ریزلٹ ہوتا ہے اگر اس کے بعد جو اسٹیٹس ہمارا جو بھی لگتا ہے ہمارا ریزلٹ کے اندر وہ ہر یونیورسٹی کا اپنا حسابت ہے کہ اتنے جی پی ہوں اور اگر اتنا جی پی ہوں تو پرموڑ ہوگا انسان اگر اتنا ہو تو پروبیشن لگ جائے گی اور اگر اس سے کم ہوگا تو دراپ ہو جائے گا وہ یونیورسٹی سے اسے نکال دیا جائے گا تو یہ کچھ روز ہوتے ہیں ہم یونیورسٹی کے اپنے تو یہ کیسے ریزلٹ تیار گیا تھا تو آج یہ ہی ہم تیار کرنے والے ہیں یہ ایک میں نے ریزلٹ آپ کو تیار کر کے دیا ہوا تھا جو اٹومیٹک میں نے کیا ہوا ہے تو سب سے پہلے تو میں اسے ریز کر دیتا ہوں ٹھیک ہے دوستو تو میں نے اسے یہ دیکھیں یہاں سے پکڑ کے تو میں نے اسے یہاں سے ریز کر دیا اور ہم دوبارہ سے یہ پورا ریزلٹ جو ہے اپنا تیار کرتے ہیں تو یہ سب کو چھوٹی کے لیے رو گیا تو یہ تو آپ کو بنانا آجے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ میرے خیال سے تیار کر دیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے میں یہ ایک بوکس کر دیا جس کے اندر میں نے رہیم یونیورسٹی یونیورسٹی کے نام اس کے بعد پروجیکٹ یہ پروجیکٹ کس گروپ کا ہے ٹھیک ہے وہ اس کے بعد میں نے کہا کہ یہ اس کا رو نمبر یہ آپ کو تیار کرنیے چاہیے کیسے ہم مین مینیوں کے اندر اپنے مینیوں کے اندر کس طرح مین جو ٹائٹل دیتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے بوک وائز پرے ٹائٹل بنا لیے تو یہ آپ نے خود سے بنا لینا ہے جو بھی آپ کے ذاتے میں نے تو ایک آپ کو ایک ایزمپل دینے کے لیے یہ ایک جو ہے فائف بکس کے جو ہے ایک کلاس کے اندر بی ایس آئی ٹی سیکشن کے میں نے یہ کچھ سبجیکٹ کے جو ہے یہاں پر میں ٹائٹل دے دی ہیں آپ نے اپنی مجلس سے جو بھی ٹائٹل دے دینا ہوگا اور آر اینڈ پر آپ نے اوورال ریزلٹ کے اندر ٹائٹل مارکس اپٹین مارکس کریٹارز جی پی اور اس کا سٹیٹس دکھا دینا گیا اس کا سٹیٹس کے لینا ہے اس کے بعد دوستو ہم نے جو ہے رو نمبر سیٹ کا لیندر جیسے رو نمبر ہم کچھ بھی رکھ لیتے ہیں ایک سو ایک اوکے اس کے بعد سٹیڈنٹ کا نام ٹھیک ہے سٹیڈنٹ کے نام کے بعد ہم کلاس اور اس کے بعد اس بک کا ٹوٹل ہم لکھیں گے ٹھیک ہے لیکن ٹوٹل لکھنے سے پہلے جو فارمولے ہم نے لکھانے ہیں وہ فارمولے پہلے لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے چلیں اس کا پہلے ایک بک کا میں آپ کو بکارک دکھا دیتا ہوں لیت سے اس کے ہندرڈ مارکس ہیں ٹوٹل فزیکس کے اندر اور لیت سے سٹیڈنٹس نے جو اپٹین مارکس دیں ہیں وہ ہیں اور کریڈٹر لیت سے ہمارے پاس آپ کو پتا ترین تین یا چار کریڈٹر ہوتے ہیں یونیورسٹی کے اندر ٹھیک ہے تو ہم نے فزیکس کے چونکے تریڈٹر ہوتے ہیں اس لئے ہم نے تری رکھ لیا اس کے بعد دوسرے جی پی ہے تو جی پی ہے کیسے سے آئے گا جی پی ہم اٹومیٹک نکالنا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو اس کے اپٹین مارکس ہیں اس کو پہلے اس کے جی پی میں گنورٹ کرے جو اس کا جی پی آئے پھر اس کو اس کے کریڈٹر سے ملٹی برائی کرے تو ہم دوستو ہم نے یہاں پہ آٹومیٹک فارمولوں کے ساتھ جی پی نکالنا سارا تھا کہ ہمارا ڈیٹا آٹومیٹکل ہی تیار ہو جائے جیسے ہی ہمیں بار بار پرابلم نہ ہو اگر ہم مینوری تیار کرنے گے تو مینوری تیار کرنے گا کیا فائدہ ہم نکل کو اگر یہاں پہ تبدیلی کرنے ہو تو وہ جی پی ہمیں دبارہ سے سارا تبدیل کرنا پڑے گا ہم جاتے ہیں کہ یہاں سے ہم جیسے کوئی تبدیلی کریں تو اٹومیٹک سارا رزلٹ خود بخود جو ہے اپ ڈیٹ ہو جائے کریں یہاں پہ اب ہم جی پی میں ایک جو ہے فارمولا لگائیں ایف کی کنڈیشن ہم لگائیں کہ اگر یہ ہو تو یہ ہونا چاہیے ٹھیک تو چلے آپ نے ذرا گوھر سے یہ فارمولا سیکھنا ہے تو یہ فارمولا کے بعد باقی سارے فارمولا اس کے ساتھ جو ہے لیٹیڈ ہوں گے ایف کی کنڈیشن ایف کی کنڈیشن ہی میں نے کہا کہ اگر یہ جو جہاں پہ اس میں فارمولا کیلئے آپ کی میکنڈیشن کے اپ ڈیٹیشن ہے اگر یہ مجھے جو جہاں بہے سٹوینٹ کے فزکس کے اندر آپ تین مارکس ہیں اگر یہ امید ہے اور ایک رکھول ہوتے ہیں کس کے 85 سے اگر یہ اٹھین مارک یہ سٹولنٹ جس کو مینے سیلکٹ کیا جس کا اندیکس نمبر اسے دیا ہے اندیکس کا اندیکس اندیکس کا اندرس جو پاس کی ہے میں نے ف6 کے اندر جو نمبر پڑے ہوئے ہیں اگر اٹھان مرگ رہنے اور اٹھان مرگ رہنے آپ دھن جو میرا گریڈ آئے گا وہ آئے گا 4 گریڈ 4 جی 4 ہوگا جی پی ہمارا گریر پوائنٹ ایوری جب وہ کیا ہوگا فور ہوگا ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد دین پھر اگلی کنڈیشن آپ کو بتا ہے جب ہم نے ایک سے زیادہ کنڈیشن لگا نہیں ہو تو ہم ملٹیپل اس کی کنڈیشن یہاں جو ہے یہاں پر یوز کرتے ہیں تو آپ نے یہ ملٹیپل کنڈیشن آپ کو اس لکھانا آتی ہے میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں لکھائی تھی اگر آپ نے میڈی ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ ملٹیپل ملٹیپل کنڈیشن ہم کیسے لگاتے ہیں وہ آپ جدی سے دیکھ لیں تاکہ ہمارا یہاں پر ٹائم زیادہ ویسٹ نہ ہو ٹھیک ہے دوستو چلیں ہم اپنے جدی سے اپنا کام مکمل کرتے ہیں ملٹیپل کنڈیشن ملٹیپل کنڈیشن موسیقی 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 یہاں پہ بھی ہمیں اسی کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ سمجھ آگئی اب یہاں پہ کرنے کے یہ کرنے کے بعد ہم نے کیا کیا اب ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں ہم یہ چیک کر لیتے ہیں کیا یہ فارملے سے صحیح دیکھا ہے اب یہاں پہ اگر یہ ہو تو ہم نے کون ساری ڈیسائر کرنا ہے یہاں پہنے یہاں پہنے یہ unit نمبر ہے اس کا مطلب ہے جے مطلب کہ جے سکس ہونا چا کیا اس کے اندر تو یہ دیکھیں اس نے خود با خود سارا فارملہ خود با خود اپلائی کر دیا باقی سام کے ساتھ ٹھیک ہے اگر اس کے اندر ہوگا تو پھر n6 اپنے دیر تو n6 ہے اگر اس کے اندار ہو تو پھر کون سامrole رس ہانا چاہی ہے r6 اپنے دیر تو وہ یہ دیکھیں اس نے خود با خود جو ہے سارا خود با خود سب کے ساتھ اپلائی کروا دیا ہے اس کے انڈیکس خود با خود تبدیل کر دیا ہے اس نے تو یہ فائدہ اتر کافی پیسٹ کرنے کا کہ آپ نے ایک فارمولا ایک دفعہ لگا لیا اس کے بلسی فارمولا کو یہاں سے کافی کرنے کے بعد جہاں بھی آپ نے پوٹ کرنا ہے اسے پوٹ کر دیں گے تو ایکسل والا کے اندر اتنی زبردہ سنان کوڈنگ کی ہوئی ہے کہ وہ خود سمجھ جاتا کہ اس کے بعد اتنے اس نے انڈیکس خودتے تھے تو وہ بھی اتنے انڈیکس خودتے کے فارمولا کو تبدیل کر دیتا ہے تو اس کے بعد ہم یہاں پہ آپ جو ہے اپنا ٹوٹل پوٹ کر لیتے ہیں لیٹسے اس بک میں ہمارے ٹوٹل ہے وان ہنڈرٹ اور اپٹین مارک سے ہمارے لیٹسے ہم نے مان لیا ففٹی ایٹھ اور کریٹ آرز ہم کر لیتے ہیں فور ٹھئی یا ڈی ایل ڈی میں تو یہ دیکھیں اٹھو میٹک جس نے کہا ٹین ہے آپ کا اس کے بعد جی پیٹن اس کے بعد کیلکلوس کے انڈر اپٹین مارک سے ہم کر لیتے ہیں اور کریٹ آر کر لیتے ہیں ٹھئی اوکے دوستو تو اگر ڈی پیٹس پلس پلس پروگرامنگ لینگویج اس کے بھی ٹوٹل مارک 100 اپٹین مارک سے ہم کر لیتے ہیں سکسٹی اس کے بعد کریٹ آرز کے فور ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ٹن آگیا اس کے بعد دوستو ہم اس کا کر لیتے ہیں ورکشپ ریٹنگ کے اندر آجاتے ہیں وان ہنڈرڈ اور اپٹین ماکسز کے کتنے ہم لگائیں سیونٹی کر لیتے ہیں اور کیاڈر تھری اوکے تو اکتا نائن اس کے بعد یہاں پہ آپ کیا کریں گے یہاں پہ آپ دوستو یہ اوپرال ریزائلٹ ہے اوپرال ریزائلٹ سے مراد کیونکہ توٹل اپٹین اس کا جی پی اور اس کا سٹیٹس تو آپ یہاں پہ ہمیں کیا کرنے پڑے گا ہمیں جو فردن ہار انڈویجیل بوکس کے ہمیں ریزائلٹ فانڈ کی ہیں ان میں سے جو ان کا ٹوٹل ہے ان کو سب وہ ایڈ اپ کر کے یہاں پہ اوپرال ریزائلٹ میں ہم دکھائیں گے یہاں پہ ہمیں سم کا فارمول لگانے پڑے گا ایکوال ٹو سم سم کیسو کرنا ہے تو دوستو یہاں پہ آج ہویا ہے آپ نے سم کرنا ہے ہر بوک کے ٹوٹل مارکس کو یہاں پہ ہم نے اسے ایڈ کیا اور اس کے بعد سم پھر اگلی نیکسٹ بوک کا ٹوٹل پھر سم پھر نیکسٹ بوک پھلاس اور اسی طرح نیکسٹ بوک یہاں پھر نیکسٹ بوک سلیکٹ کیا اور پھر برکشاب رائیٹنگو سلیکٹ کیا اور ہم نے اپنی چکے ہماری کتابیں ساری مکمل ہو گئی ہیں اب ہم جو اپنی بریکٹ کلوز کر دیں گے تو دیکھیں وہ کہتا ہے فائف بوکس تھی فائف ہینڈر سامکتے ہیں اپنی چھوڑیک بوکس کر دیں گے کوے کلیک کلک کریں گے تو وہ جو ہے یہاں پہ ہے پہ دیکھیں اجازے اب میں نے اعداد ملک فى اک ٹرہ سجھ پھر ، نیکسپلس نیکسٹ بک کے اپ ٹرہ مارک سٹرر پھر پھر school خمس yummy ٹرہ سجھ مارک سٹر رکھ سے موکے سٹرین گاً اس سطح آپ نے کے اپنے بارにی بٹن راک μιαیاور بعد پھر current再کی نہیں بیٹھ اور اس practical کے اُ ترین مختلف کن US پہنیکس پھر estos پیکنس چاہری ہو تو سجھ کر رہی یہ دیکھیں 319 جو ہے آپ کے مارکس آئے ہیں اس کے بعد کرائیٹر کیسے کرائیٹر بھی اسی طرح جتنا بھی بیک آپ جو ہونے کرائیٹر ایک والدو سام تو اس طرح سام کریں آپ پھر سب بکس کے کرائیٹر کو سام کریں یہاں پہ لے کے آئے کلک کریں یہاں سے اور آپ کرائیٹر کو پلاس کریں اس بک کے فیزکس کے کرائیٹر پلاس ڈی آل ڈی کے کرائیٹر پلاس کیلکلس کے کرائیٹر پلاس آپ کے سی پلس پلس کے کرائیٹر پلاس اور یہاں سے ورک شب رائٹنگ کے کرائیٹر اور یہ ہمارا فارمولا جو ہے اب کلوز ہو جیگا ایک والدو تو دیکھیں کہتا ہے آپ کے سیمنٹی ٹوٹل کرائیٹر کتنے ہیں سیمنٹین اس کے بعد دوستو اب آپ نے کہنا ہے جی پی اے اس طرح جو تمام بکس کا جو جی پی آیا آپ کا اس جی پی کو آپ نے یہاں پہ کیا کر دینا ہے پلاس کروا دینا تو ایک والٹو سام تو جو جو آپ نے ہر بکس کا سامنی جی پی آیا نکالا ہے اس کو یہاں پہ جا کے پلاس کروا دینا تو یہ پہلی بک کا جی پی آئے پلاس دوسری بک کا جی پی آئے پھر پلاس پھر کیلکلس کا جی پی آئے پھر پلاس اور پھر آپ کا یہ سی پلس پلس کا جی پی آئے پلاس اور پھر آپ کا ورک شب رائٹنگ کا جی پی آئے اور پھر اسے آپ نے کلوز کروا تو یہ تمام کا جی پی آئے پھر نکال لیا تو دوستو جی پی اے نکالنے کے بعد آپ نے اسے انٹر کروا دینا تو وہ دیکھیں آپ کو کہہ رہا کہ آپ کے تمام جو 5 بکس ہیں ان کا جی پی اے پلس کرنے کے بعد وہ آیا 45.50 اب لیکن یہ کیا ہے یہ جی پی اے تمام بکس کو پلس کرنے سے لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب ہم تمام بکس کے انڈیویجیویل جی پی اے پلس کرتے ہیں پلس کرنے کے بعد اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں توٹل کرنیٹ آر سے تو اب ہم نے یہ بھی کام کرنا ہے تو یہ ہم نے صرف کیا کیا تھا پلس کرنے کے تمام بکس کے جی پی کو انڈیویجیویی joins اب ہم نے اسے دیوائیڈ کرنا ہے کس سے اس علیے تو میں یہ یہاں پر یہ نکال لیوں کو یہ اس کو انڈر کا کہا کرنے کے پہل کرنا ہے this کو انڈر پر جا کے کیا کرنا ہے کہ تمام کا انڈریویجیوییل جی پی اے نکالنеч کے بعد اس اس رو پلس کرنا ہے لیکن اس کے بعد آپ آخری سٹیٹس رہ جاتا ہے سٹیٹس کیا لیٹس سے کہ یونیورسٹی کے اندر رول ہوتا ہے کہ اگر آپ کا 2 یا 2 ہے جی پی جن 2 سے اباب ہے تو آپ جو ہے پرموٹ ہو گئے نیکسٹ جو سمیسٹر میں اگر آپ کا 2 سے کم ہے لیکن 1.7 سے زیادہ ہے یعنی آپ کا 1.7 سے زیادہ لیکن 2 سے نیچے ہے لیٹس دن ہے تو پھر آپ کے اوپر کیا لگ جاتی ہے یونیورسٹی کے اندر آپ کے اوپر پروبیشن لگ جاتی ہے پروبیشن کا مطلب ہوتا کہ آپ کے پاس آپ کو وارننگ دیا دیگی یا کہ آپ اپنا جو جی پی ہے وہ 2 سے اوپر لے کے جانے کی کوشش کریں اگر آپ کو پہلے دفعہ پروبیشن لگتی ہے اور اس کے بعد دوسری دفعہ پھر آپ کو پروبیشن مطلب کہ آپ کے پاس 3 چانس ہوتے ہیں پروبیشن کے پہلے دفعہ پروبیشن لگے پھر دوسری دفعہ لگے تیسری دفعہ جب لگتی ہے نا پروبیشن یعنی آپ نے انکریز نہیں کیا 2 سے یا 2 نہیں رکھا یا 2 سے زیادہ نہیں آپ کا ہوا جی پی ہے تو جس تیسری دفعہ آپ کے اوپر پروبیشن لگے گی تو اسی وقت آپ کو یونیورسٹی سے نکال دیا جائے گا چاہے آپ کا 1.7 سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو لیکن چونکہ آپ کے اوپر پروبیشن پیشلی پاس 2 دفعہ آپ کے اوپر پروبیشن لگ چکی ہے ٹھیک ہے تو جیسی تیسری مطلبہ لگتی ہے تو آپ کو یونیورسٹی سے دراب کر دی رہتا ہے لیکن اگر 1.7 سے بھی کم ہو تو پھر آپ کو جوا ہے یونیورسٹی سے دراب کر دی رہتا ہے یہاں بھی اب ہم نے سٹیٹس میں کیا لگنا ہے ایک فارمل لگنا ہے اس کی کنڈیشن لگا نہیں ہے کہ ایکوال تو ایف اگر جو میرا فائنل اوپرال جو جی پی آیا ہے اگر یہ گریٹر دن اور ایکوال تو ہے اس سے 2 سے ملک کے 2.0 سے 2.0 سے اگر ایکوال تو یہاں گریٹر دن ہے تو دین تو میسیج کے آئے گا کہ آپ ویلکم آپ جو اپر موٹ ہو چکے ہیں تو یہاں بھی ہم میسیج دیں گے کہ اگر اس کا اسٹرون کا چیپ یہ 2.0 سے گریٹر دن اور ایکوال تو ہو تو اس کے میسیج آئے کہ آپ جو اپر موٹ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے پہلا میسیج یہ آئے گا کہ اگر 2.0 سے زیادہ یہاں اس کے ایکوال تو پر موٹید کا میسیج آئے گا لیکن اگر 2 سے کام اور 1.7 سے زیادہ ہو تو پھر کیا ہوگا تو پھر ہم نے نیسٹ کنیشن کا آئی ہے اگر جو اس کا اوبرال جی پی ہے وہ کیا ہو لیس دن مطلب کہ 1.7 سے مطلب کہ ہم یہاں پہ لیہ لیتے ہیں کہ اگر وہ greater than r equal to 1.7 ہو ٹھیک ہے کہ اگر وہ 1.7 سے 1.7 اگر پیری دفعہ تو کیا تھا کہ یہ 2.0 سے اگر پر موٹیڈ ہوگا لیکن اگر 1.7 کے ایک وال ہو یا اس سے greater than ہو تو پھر کیا ہوگا ٹھیک ہے تھیکھ ہے تو پھر آپ کے اوپر پربیشن لگ جائیے نہیں ہوں سوال کوئی تر صفیت کرو مگو کہ خدا کیا ٹھائیں پہلے ٹھیک ہوں اور X ambit آج سے ترنص دیں ترنص دقائیں لیکن 2 سے کام ہے تو پھر دوسری کنڈیشن چیک ہوگی اگر وہ true ہے تو پھر پروبیشن لگ جگی اس کے اوپر لیکن اگر یہ دونوں کنڈیشن true نہیں ہے تو else والی کنڈیشن خود واہ خود چل جگی اور وہ انسان جو ہے اگر 1.7 سے بھی لیس دن ہوا تو اٹومیٹک وہ سٹیٹس آ جائے گا کہ آپ جو ہے drop ہو چکے یونیورسٹی سے ٹھیک ہے تو یہ ہماری کنڈیشن مکمل ہوگی اسے اب ہمیں enter کرتے ہیں تو دیکھیں میں کیا تھا 2.68 ہے تو دوسری یہ 2.0 سے greater than ہے تو یہ دیکھیں پروموٹیڈ کا مسید آ گیا ہے اب ہم اپنی کنڈیشن کو چیک کر کے دیکھیں کیا ہمارا یہاں پر مسید تطیر ہوتے ہیں let's say ہم اپنے یہاں پر 46 کر لیتے ہیں marks اور یہ دیکھیں جیسے میں نے 46 کیا وہ وہاں پر zero آ گیا کیوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر جو ہے میرے obtain marks اگر وہ less than less than 50 سے تو اٹومیٹک آ جائے گا zero آ جائے گا ٹھیک ہے اس طرح ہم یہاں پر 48 کر لیتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو وہ دیکھیں ایک کنڈیشن بھی آپ کو سمجھے پہلی کنڈیشن میں نے آپ کو چیک کروا دی تھی کہ اگر 2.0 جب 2.6 تھا تو کیا تھا پروموٹیڈ کا مسید آ رہا تھا لیکن جیسے ہی وہ دیکھیں میں نے marks کم کی ہیں تو ساتھی gpa کیا ہو گیا جیسے ہی وہ 1.71 ساتھی کونسی مسید آ گیا کہ آپ کو پر بربیشن لگ گئی ہے اب ہم چیک کرتے ہیں کیا یہ drop کا مسید بھی دے گا تو let's say ہم یہاں پر کار لیتے ہیں 50 تو وہ دیکھیں دوستو اس نے دے دی ہے میں سری کہتا ہے آپ کا چونکہ 1.3 ہے آپ کا 1.7 سے less than ہے تو آپ جو ہے یونیورسٹی سے drop ہو چکے ہیں تو یہ تو دوستو یونیورسٹی کے اندر اپنا ڈیٹا بیس تیار کرنا اس طرح اب ہم ایک اور جلدی سے سٹرینٹ کی تیار کر لیتے ہیں اب جو ہے ہمیں زیادہ میند نہیں کرنی پڑے گی جسٹ ہمیں کیا کرنا پڑے گا صرف فارمولا یہاں پہ انٹر کرنے پڑیں گے ای Love ای ایک تو یہ چونکہ سیم ہے اسے ایسے ہمیں اپلائی کروا دیتے ہیں یہ بھی سیم ہیں اسے بھی ایسے ہی اپلائی کروا دیتے ہیں اس کے بعد یہ بھی آپ کو بتا اپپٹین مارکس بھی سیم ہی اور ٹلل مارکس بھی سیم ہوتا ہے یہاں پہ اب آپропیتین مارکس کے فیکس میں لیٹس ہی ہمیں امینہ لیا ہے جی سکس ڈی ہیں اوکے کریٹا ررو آپ کو بتا سیم ہوتا ہے ایسго ہillesی آپ کو یہ اپلمی شرر رہا ہے یہاں آپ کو بتائیں گے وہ اپنا تھی سے جنوی جسا ہوں مثالیں یہاں تھوں فارمل لگیا ہوا پھر جسوں وہ دیکھے ہاں یہ گپچہ دیا تو fusی جنویوں سے ہیں کچھا دے گے اور ایسے ٹرمک pro لگ Bundesregierung اس کے بعد plane رکھن ساتھ اور اس کو بھی اس فارمولے کو ہم نیچے تک لے آئیں گے اس طرح دوستو ہم اب اس کے جو ہے اس چیز کو بھی نیچے تک لے آئیں گے تو وہ دیکھے سیم ایز آگے لیکن یہاں بھی ہم نے اس کے کلکس کے مارکس کو تبدیل کرنا ہے تو یہاں بھی ہم کر لیتے ہیں سیمنٹی تو وہ ساتھ ہی نائن ہو گیا اس طرح آپ نے جو ہے سارا ایک دفعہ تبدیل کروا لینا ٹھیک ہے دوستو تو آپ اسے ڈریک ڈونڈ کر کے نیچے لے آئیں تو وہ دیکھیں اٹومیٹر کے نیچے آگیا ہے اب ہم نے یہاں بھی مارکس تبدیل کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں سارا کچھ ہوسکا صحیح ہو چکا ہے اس طرح آپ اسے ڈریک ڈونڈ کر کے نیچے بھی تمام سٹونٹس تک لے کے آ سکتے ہیں اب آپ کو بار بل فارمولیر کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ کی ڈیٹا بیس تیار ہو چکی ہے صرف آپ نے یہاں پر رول نمبر ایڈ کرنا ہے اور یہاں پر نام بچے کے ایڈ کرنا ہے باقی سارے ڈریک ڈریک ڈونڈ کر کے آپ نے ڈریک 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 لگی اور آپ کا ریزلٹ کا بہت جلدی اور بہت اچھے طریقے سے جو ہے تیار ہو چکا ہے فارم ویدھ فارمولاز کی ہیلپ سے ٹھیک ہے اوکے تو امید ہے کہ آج کی میری ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پلیس میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور اس طرح کی اچھے ویڈیو نیکسٹ حاصل کرنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرلہ